اب اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہماری باہر سے جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں یعنی کل جو ہمیں پیسے چاہیے امپورٹ کے لیے اور جو ہماری ایکسپورٹ اور ذرہ مبادلہ جو ہمیں آتا ہے اپنے بھائیوں کے ذریعے بہنوں کے ذریعے جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اس میں اگر توازن نہ ہو تو روپیہ جو ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اور جب وہ گرتا چلا جاتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو پچھلے سال وہ ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کے اندر جو فرق تھا یعنی جو ہمارے ہاں ڈالر آ رہے تھے ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے یا باہر سے جو لوگ بھیج رہے تھے اور ہمارے ہاں جو امپورٹ ہو رہی تھی اس میں چار ہزار رب چار بلین ڈالر سے زیادہ کا گیپ تھا وہ گھٹ کے دو سو ملین کا رہ گیا ہے اس سال یعنی اس میں پچانوے فیصد سے زیادہ کمی آئی ہے کہاں پہ چار ہزار ارب ڈالر روپے نہیں چار ہزار ارب ڈالر کا وہ گیپ اور کہاں پہ دو سو ملین کا گیپ جی چار ہزار سے زیادہ چار فور بلین ڈالر سے زیادہ کا تھا نا ایکسٹرنل سیکٹر میں ہمارا ڈیفیسٹ جی इتنہ juicy اب میں مافی چاہتا ہوں مافی چاہتا ہوں میں نے وہ وہ کراتی نہیں çار بلین ڈالر کا ہی تھا چار ہزار ارب روپے چار ہزار ملین ڈالر مافی چاہتا ہوں چار ہزار ملین ڈالر سو چار ہزار ملین ڈالر یعنی چار بلین ڈالر کا گیپ تھا جو دو سو ملین ڈالر کا رہ گیا ہے میں بہت شکریہ آپ نے تصریح کر دی جی جی تو اس کی وجہ سے روپے کے اندر اور ڈالر کا جو جو توازن ہے اس میں ٹھہراو آ گیا ہے میرے خیال میں چار پانچ روپے کمی ہوا ہے پچھلے ایک سال کے اندر اس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ سپیس پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے جس میں ہم پیٹرول کی قیمت کے اندر بھی جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس میں کمی کر دیتے ہیں اور جس حد تک کمی کر سکتے ہیں اس حد تک کمی کرتے ہیں وزیراعظم کی ہدایت یہ کہ آپ کو ہر وزارت کو صرف ہماری وزارت کو نہیں کہ آپ کو کہیں سے ایک پیسے کی سپیس بھی ملے تو آپ وہ ریلیف جو ہے سب سے پہلے غریب آدمی کو پہنچائیں تو وہ ریلیف جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کے سامنے پچھلے ایک مہینے میں ہماری جو میکرو اکنومک فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ڈالر اور روپے میں ٹھہراؤ کی وجہ سے بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں کی وجہ سے تقریباً پچیس چھبیس روپے کا پچیس روپے کا ریلیف غالباً ہم پٹرول میں دے چکے ہیں اور بیس روپے سے زیادہ کا ریلیف جو ہے وہ ڈیزل میں دے چکے ہیں اور کل رات کو بھی دیکھا گرچہ کچھ کنفیوزن ہو گیا تھا پہلے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ بہت زیادہ کمی آ رہی ہے جو ایک کنفیوزن کی وجہ سے پیدا ہوئی مگر کل رات کو بھی اس میں آپ نے دیکھا کہ اضافی طور پہ تقریباً پونے پانچ روپے اور پونے چار روپے کے ریلیف جو ہیں وہ عوام تک پہنچائے گئے ہیں تو یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے جی یہ کمیٹمنٹ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا یہ آپ کسی بھی ذاتیہ سے دیکھیں تو یہی ہماری کوشش ہے چاہے وہ پیٹرول ہو جو میرا محکمہ ہے تو میں اس کا ذکر باز مرتبہ لاب سائیڈلی زیادہ کر دیتا ہوں لیکن اصل بات وہی ہے کہ پیٹرول کم ہو تو کیا ہے پیٹرول کم ہو تو مہنگائی کم ہوگی نا مہنگائی کم ہوگی تو لوگوں کو ریلیف ملے گا اور امیر آدمی کو تو چلیں اللہ اس کو اور سہولت دے اس کا گزارہ ہو جاتا ہے لیکن غریب آدمی کے لیے یہ سہولت بہت زیادہ ضروری ہے تو میں آج آپ کے سامنے یہی بات کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا نمبر ایک وہ کیا اہداف ہیں دو یا تین اہداف پچاس نہیں جس کے اردگرد پوری معیشت ہمارے ملک کی گھوم رہی ہے جو وزیر اعظم کا اصل مقصد وزیر اعظم کی زندگی کا اصل مقصد ہے غریب آدمی کے لیے سہولت پیدا کرنا غریب آدمی کے لیے روزگار پیدا کرنا غریب آدمی کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کرنا ہماری ویسے تو میں آپ کو پروجیکٹ کرنا ہوں تقریباً اڑھائی فیصد کے قریب ترقی کی شرعہ آئے گی لیکن ساڑھے چھے فیصد ہے ترقی کی شرعہ ہمارے دہی علاقوں میں ہماری زراعت میں ہماری آدھی ملک کی معیشت اور آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دہی علاقوں میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں تو ان کی ترقی کی شرعہ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چھے فیصد ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے ترقی کی شرعہ آئی تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹریکٹر جو ہے ٹریکٹر کی غالباً خرید میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے پچھلے ایک سال میں خاد کی پیداوار کے اندر تقریباً سترہ فیصد اضافہ ہوا ہے تو یہ وہ تمام اضافتیں جو جو زراعت کے اندر جو کریڈٹ نہیں دیا جاتا تھا وہ کریڈٹ بے انتہا بڑا ہے پچھلے ایک سال میں یعنی کسان کو پیسے بھی مل رہے ہیں کسان کو ٹریکٹر مل رہے ہیں ٹریکٹر کیوں مل رہے ہیں کیونکہ پیسے مل رہے ہیں ہر کسان تو جا کے کیش پہ ٹریکٹر نہیں خرید سکتا لیکن اگر بینکوں سے سہولت ملے گی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کا کریڈٹ جو ہے زراعت میں بڑا ہے تو لوگوں نے ٹریکٹر خریدے ہیں اور اس سے خاد جو ہے وہ زیادہ بنی ہے سترہ فیصد غالباً خاد زیادہ بنی ہے تو ملک میں زراد زیادہ ہوئی ہے ملک کی پیداوار زیادہ بڑی ہے اور اس کی وجہ سے دہی علاقوں میں جو پچاس فیصد سے زیادہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں اور غریب ترین لوگ ہیں جو اس دھوپ میں ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں اور پسینہ آ رہا ہے وہ اس وقت حل چلا رہے ہیں باہر اور فصلے کاٹ رہے ہیں ان لوگوں کی معاشی ترقی جو ہے وہ بڑی ہے ساڑھے چھے فیصد اور اس ترقی کے پیچھے جو خاد ہے اس کے پیچھے جو جو بیج ہے اس کے پیچھے جو ٹریکٹر ہے جو دیگر آلات ہیں ان کو فراہم کرنے سے اور ان کے لیے کرزہ فراہم کرنے سے یہ ترقی آئی ہے تو انشاءاللہ جی ہم اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے ابھی تھوڑی طرح میں آپ کے سامنے بجٹ بھی آئے گا بڑی کوشش کر رہے ہیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اچھا بجٹ دیں آپ کو ٹیکس کے اندر تیس فیصد اضافہ ایک سال میں تیس فیصد سے زیادہ اضافہ ٹیکس کلیکشن میں ہوا ہے تو آپ اگر ساری چیزوں کو اکٹھا کریں ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے ایکسپورٹ جتنی بڑھنی چاہیے اتنی نہیں بڑی لیکن بڑھ رہی ہے امپورٹ کم ہو رہی ہے تو ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ نے مجھے دوبارہ کریکٹ کیا بڑا اچھا کیا وہ چار بلین ڈالر سے کم ہو کے دوسو ملین ڈالر ہو گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جب آپ ایک کٹھی کریں تو آپ کو ایک خاکہ نظر آتا ہے اسٹیبلیٹی کا اسی اسٹیبلیٹی کے خاکے کو لے کر ہم آگے چلیں گے انشاء اللہ مہنگائی اسی طرح کم ہوتی رہے گی انشاء اللہ ہماری ترقی کی شرح اسی طرح بڑھتی رہے گی انشاء اللہ ہمارا فوکس اسی طرح دہی علاقوں پر رہے گا انشاء اللہ ہم اپنے شہری علاقوں کے اندر چھوٹا کاروبار جو ہے آپ اگلے بجٹ میں بھی انشاء اللہ دیکھیں گے کہ چھوٹے کاروبار کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں گی آئی ٹی کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں گی لاکھوں بچوں کو تربیت دی جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ڈالر کما سکیں یہ ویزوں کی لائنوں میں لگنا نہ پڑے آپ اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ کام کریں جو پوری دنیا کے اندر نیو یورک کے اندر شکاگو کے اندر لنڈن کے اندر بیٹھ کے بچے کر رہے ہیں آئی ٹی کا کام اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا کام تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کریں تو انشاء اللہ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم اسی لیے میں آپ آج آج چھوٹی والے دن آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں پیش کروں کہ ہم نے کیسے پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے ہم نے کیسے زراد کو بڑھانے کی کوشش کی ہے ہم نے کیسے مہنگائی نیچے لانے کی کوشش کی ہے بہت بہت شکریہ جی آپ کے